الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آره وصحبه ومن تبعهم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین دلوں کی اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توقل کے بارے میں اور توقل کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو ہے اسباب کے اختیار کرنے کے بارے میں ایک تو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے ہر کام کے معاملے میں دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی بات ہوتی ہے تو آج کی اس درس میں ہم سنیں گے کہ اس سلسلے میں اسباب کو اختیار کرنے کے معاملے میں دو چیزوں سے بچنا میرا اور آپ کا ضروری ہوتا ہے اسی لئے شیخ نے صفحہ نمبر 506 پر لکھا مَا يُطْلَبُوا تَوَقِّهِ فِي الْأَسْبَابِ اسباب کی اختیار کرنے میں کن باتوں سے بچنا بچنا آپ کو ضروری ہے تو فرماتے ہیں لکھتے ہیں عَلَى الْعَبْدِ اَنْ يَتَّقِي فِي الْأَسْبَابِ اَمْرَيْنِ پہلی بات تو آپ اور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور دوسری بات اسباب کی اختیار کرنے میں کوئی قباہت اور ممانعت نہیں ہے لیکن دو باتوں سے اس معاملے میں بچنا بے حد ضروری ہے پہلی چیز جس کے بارے میں شیخ لکھتے ہیں اگر آدمی صرف اسباب پر بھروسہ کر لے اور اسی پر پورا اعتماد اور اسی پر پورا انحسار کر لے اور اسی کو لے کر امید رکھنے لگے اسی سے ڈرنے لگے تو یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور آدمی غلطی کا مرتقب ہو جاتا ہے الثانی دوسری چیز کے بارے میں شیخ لکھتے ہیں تَرْكُمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ نے جن اسباب کوئی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے سرے سے اس کو چھوڑ ہی دیتا ہے کوئی سبب اختیار نہیں کرتا تو یہ کبھی ظلم ہو جاتا ہے اور کبھی کفر بھی ہو جاتا ہے تو شیخ لکھتے ہیں بَلْ عَلَ الْعَبْدِ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَسْبَابِ بندے پر یعنی میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے جن اسباب کوئی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کو میں اور آپ اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ پر پورا پورا بھروسہ بھی کریں اس اعتقاد کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ کہ سارے معاملات اللہ کی مشیط اور مرضی سے ہوتے ہیں اور جو سبب ہم اختیار کرتے ہیں نہ تو وہ نقصان پہنچاتا ہے نہ نفع پہنچاتا ہے نہ دے سکتا ہے نہ منع کر سکتا ہے اور انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی مشیط اور مرضی میں ہوتا ہے اور انسان سے وہی چیز دور ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ کی علم میں ہوتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یہ ارشاد ان دونوں باتوں کو بڑی تفصیل سے بتاتا ہے چلیے ہم اس حدیث کو سنتے ہیں جس کی تفصیل یوں ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشات فرماتے ہیں صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اس حدیث کے راوی ہیں ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابي هریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القبی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفي كل خیر احرس على ما ينفعك واستعن باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَاكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُوا عَمَلَ الشَّيْطَانَ ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لئے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے عاجز مت ہو اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا ایسا کر لیتا کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان دونوں باتوں کو جمع کرتا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی اختیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ مسبب الاسباب سے مدد چہنے کی بات کہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں سے یہ کہا کہ عاجز مت بنو عاجز مت بنو اپنے آپ کو عاجز مت سمجھو یہ دو طرح کا ہوتا ہے تقصیر فی الاسباب اگر آپ اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں اللہ نے اس بڑی دنیا میں جتنے اسباب بنائے ہیں وہ آپ ہی کے لئے بنائے ہیں اس میں آپ دلچسپی نہیں لیتے ہیں تو آپ عاجز بن جاتے ہیں دوسری چیز تقصیر فی الاسطعانت باللہ وطرق تجریدها اگر آپ اپنے سارے کاموں میں اللہ سے مدد نہیں لیتے ہیں یا مدد لیتے ہیں لیکن جیسے لینا چاہے ویسے نہیں لیتے ہیں اور صرف اللہ سے مدد نہیں لیتے ہیں تو یہ بھی عاجز ہو جانا ہے تو دین سارے کا سارا اس کا ظاہر اس کا باطن اور ساری شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی تصویر ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے اپنے کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرنے اور اسباب کا اختیار کر کے آگے بڑھتے رہنے کہ اللہ تعالی توفیق دے انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی اللہ تعالی اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ